سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں پہ پیال کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کلوٹری اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد وہ درد وہ محبت وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے کڑپتی ہوئی ممتہ ایک الگ ہی جہان ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو عقل و دینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں اور دنیا کی دانشگاہوں میں یونیورسٹیوں میں اور درستگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ یہ اقل و بینش کا مرکع ہے یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بولے انداز میں کہتی ہے کتنے ذڑا سرک دیان سے بور کرنا جو دنیا کو اقل و بینش کا سبق سکھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سرک کیسے عبور کرنی لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا تیور ہے یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا بیٹا واپس نہیں پہن جاتا ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور رسواس میں رہتی ہے اور بیٹے کے لیے دعائیں مانتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے دکھ جی لیتی ہے تکلیفیں گوارہ کر دیتی ہے غریب ماں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی تکلیفیں سہ لیتی ہیں عذیتیں گوارہ کر دیتی ہیں لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے ایک ہی جواب ہے اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکتے ہیں تو ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تکلیف میں رہے بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے تو جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے سہری کا کھانا کھایا ہے کڑک کی دوپہر ہے برستی گرنی ہے زبان پہ پپڑی جم گئی حلق خوش ہو گیا کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ مویسر ہے لیکن کہاں نے یہ گھونٹ بھی نہیں لینا وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے کچھ کھانا بھی نہیں ہے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارہ کر لیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا بیٹا بیمار ہو گیا ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس نے دوا تجویز کی سیرف لکھا وہ کڑوا تھا بیٹا پیتا نے ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا اس کا حلق کھلا مو کھلا اس میں قطرے سیرف کے ٹپکا رہی ہے بچہ چیختا ہے روتا ہے لیکن جو جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے چہرے پر تمانیت آتی جاتی کیا ماں صفاق ہو گئی ہے نہیں ماں کی ممتہ چھن گئی نہیں وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسوں نہیں دیکھ سکتی تھی وہ تڑکتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے کیا ماں کی ممتہ رخصتوں کی جواب نہیں تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے کہا بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے کچھ لحظوں کی کڑوات اور تلفی ہے لیکن یہ سیرف جب میدے میں اترے گا تو نتیجہ شفاق کی صورت میں برامت ہوگا ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرف پہ نہیں ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے کہا سکتر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارہ کروائی جا رہی ہے اس کا نتیجہ تکوے کی صورت میں برامت ہوگا تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تم تکوے کا نور پالوگے اس لیے یہ مہینہ ایک موقع ہے ایک فرصت ہے ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں کریں روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے مند کو سوارنے کی کوشش کریں تو جب ہم تکوے کی دولت پالیں گے تو روزہ کا